بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دلبہ و دلبات السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کی شاملی صاحب کتاب میری اردو برائی جماعت پنجم کا سبق نمبر سبق نمبر سولہ کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے نظام شمسی اور ہماری زمین اس سبق میں بچوں ہم نظام سورج کے نظام کے بارے میں اور اپنی زمین کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کے لئے آپ سارے میرے ساتھ صفحہ نمبر اکاون کھولیں صفحہ نمبر اکاون بچوں جنمیز کے پیچ نمبر نائٹی ون پر آپ کے سبق کا عنوان ہے نظام شمسی اور ہماری زمین آج بچوں ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کریں گے تو پڑھائی شروع کرنے سے پہلے بچوں ہم اس کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں تدریسی مقاصد میں بچوں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نظام شمسی کے بارے میں جاننا میز کے ہم نے سورج کے نظام کے بارے میں جانیں گے اس سبق میں اور اس سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد ہم سورج کے نظام اور زمین سارے جو ہیں ہمارے سیارے کے کشان اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے جیسے کہ آپ کے پاس دوسرا پوائنٹ ہے اس کا نظام شمسی کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا سورج کے نظام سے مراد ہے کہ ہم اس سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد اس میں جانیں گے کہ ستارے کیا ہیں سیارہ کیا ہے کہکشان اور شہاب ساکب یا دوسرے جو سیارچے ہیں یہ سب کیا ہیں اور یہ سب مل کر نظام شمسی میس کے سورج کے نظام کو بناتے ہیں اور ہم ان کو کیا بول سکتے ہیں سورج کا خاندان بھی بول سکتے ہیں کائنات کی حقیقتیں اشکار ہونا اس سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد بچوں کچھ ایسی کائنات کی حقیقتیں ہیں جو ہم پر ظاہر ہوں گی جن کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوگی یا جن کے بارے میں ہم جانیں گے تدریسی مقاصد بچوں پڑھنے اور جانے کے بعد ہم اپنی سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں شام کا وقت تھا فیضان اور ارسلان اپنے چچا جان کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے ارسلان نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے ارسلان بہت خوش ہوا اور اپنے چچا جان سے پوچھا چچا جان دن کے وقت ہمیں آسمان پر یہ نظارہ دیکھنے میں کیوں نہیں ملتا چچا جان نے بتایا کہ دن کے وقت سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے اس لیے آسمان پر چمکنے والی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں فیضان بولا چچا جان چان بھی ہمیں دن میں دکھائی نہیں دیتا اگر دیکھا جائے تو یہ باقی ستاروں سے بڑا ہے چچا جان نے کہا بیٹا چان ستارہ نہیں بلکہ ایک زیلی سیارہ ہے فیضان چچا جان ستارہ اور سیارہ میں کیا فرق ہوتا ہے تو بچوں اس نے سوال پوچھے اپنے چچا جان سے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ستارہ اور سیارہ میں کیا فرق ہوتا ہے چچا جان آپ کے سوالات ایسے ہیں کہ آج میں آپ کو تفسیر سے اجرامی فلکی کے بارے میں بتاتا ہوں ایسا ہے کہ سورج چاند اور رات کے وقت آسمان پر چمکنے والی ساری چیزوں کو اجرامی فلکی کہتے ہیں بعض فلکی اجسام بہت بڑے اور گرم ہوتے ہیں اور بعض سرد بعض گرم اجسام گیسوں سے بنے ہوتے ہیں ان کی اپنی گرمی اور روشنی ہوتی ہیں جس کو وہ بڑی مقدار میں خارج کرتے رہتے ہیں ان فلکی اجسام کو ستارے کہتے ہیں سورج ایک ستارہ ہے رات کے وقت آسمان پر جگمگانے والے بے شمار ستارے سورج ہی کی طرح ہیں لیکن ہم ان کی گرمی یا روشنی محسوس نہیں کرتے تو بچوں جو چاند ہے وہ ایک ستارہ ہے اور جو سورج ہے وہ ایک ستارہ ہے کیونکہ سورج کی اپنی روشنی ہے سورج اپنی مدد آپ کے تحت چمکتا ہے لیکن جو ہمارے رات کو تارے چمکتے ہیں یا رات پر ہمارے آسمان پر ہمیں چاند نظر آتا ہے وہ اپنی مدد سے نہیں چمکتا اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے اس لیے وہ کیا کہلاتا ہے سیارہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ ہماری زمین سے بہت دور ہیں اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے یہ سوری نظر نہیں آپ کو آ رہا تھا ہم دوبارہ کر لیتے ہیں اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں بیٹا اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ فاصلے پر ہونے پر بڑی چیزیں بھی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں بعض فلکی اجسام کی اپنی روشنی نہیں ہوتی وہ ستاروں کی روشنی سے روشن ہوتے ہیں اس قسم کے اجسام سیارے کہلاتے ہیں ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ بھی ایک سیارہ ہے جو اپنی تمام روشنی اور حرارت سورج سے حاصل کرتا ہے دیکھو بچو جب ہم زمین پر رہتے ہیں یہ کیا ہے ایک سیارہ ہے کیونکہ یہ سورج سے سب روشنی اور حرارت لیتا ہے جیسا کہ بچو صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو ہمارے دن کی روشن دن ہو جاتا ہے اسی طرح جب سورج گروب ہوتا ہے تو ہندیرہ چھا جاتا ہے مطلب ہم اس کو بولتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے چان بھی ایک سیارہ ہے زمین کو ملا کر بہت سے سیارے ایسے ہیں جو سورج سے روشنی اور حرارت حاصل کرتے ہیں سورج سیارے کہکشان اور کچھ دوسرے اجسام فلکی جیسے سیارچے اور شہاب ساکب مل کر نظام شمسی بناتے ہیں اس کو ہم سورج کا ہندان بھی کہہ سکتے ہیں مینز کے جو ساری چیزیں ہیں جو مل کر نظام شمسی بناتے ہیں جن کو ہم بچوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کیا کہہ سکتے ہیں سورج کا خاندان ارسلان سیارچے کیا ہوتے ہیں اب دیکھو اس میں ایک نئی چیز آئی ہے بچوں تو پہلے اس نے سیارے کے بارے میں سوال کیا تھا اپنے چچا جان سے اور اب وہ کس کے بارے میں سوال کر رہا ہے سیارچے کے بارے میں سے آپ سوال کر رہا ہے شاواز چچا جان بیٹا ستاروں سیاروں اور زہلی سیاروں کے علاوہ کسی تداد میں دوسرے نسبتا خیال ہے کہ سیارچے دراصل کسی ایسے سیارے کے ٹکڑے ہیں جو برسوں پہلے پھٹ گیا تھا دراصل سورج نظام شمسی کا مرکز ہے یہ بہت بڑا ہے اور انتہائی گرم گیسوں کا مجموعہ ہے یہ گیسیں سورج اب سارے بچے میرے ساتھ پیج نمبر بانوے پر آ جائیں اور وہاں سے ہم اپنی ریڈنگ کا شروع کرتے ہیں کو کھینچنے والی قوت فرام کرتی ہے جس سے یہ نظام شمسی کو باندے رکھتا ہے سورج نظام شمسی کو گرمی اور روشنی فرام کرنے کا واحد ذریعہ ہے یہ تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں ہماری زمین 365 دنوں میں تقریباً ایک سال میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے مینز کے بچوں جو ہماری زمین ہے جو ایک سیارہ ہے وہ سورج کے گرد اپنے چکر کو کتنے دنوں میں مکمل کرتی ہے 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے جب زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے تو دن اور رات رونما ہوتا ہے زمین کی گردش کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں جب اس کا سورج سے فاصلہ کم ہوتا ہے تو گرمی زیادہ ہوتی ہے اور جب یہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے تو سلطی کا موسم آ جاتا ہے دیکھیں بچو جب سورج کے گرد ہماری زمین گھومتی ہے اور اسی کے وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سورج جب صبح نکلتا ہے تو دن روشن ہو جاتا ہے ہم بولتے ہیں دن ہوگے اسی طرح جب سورج گروب ہوتا ہے کیونکہ سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے اور جب وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے پھر وہ دن کے وقت سورج نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے اور جب سورج گروب ہوتا ہے تو ہماری رات آ جاتی ہے اسی طرح سردی اور گرمی کا جو ہمارا سسٹم سارا سسٹم ہے وہ بھی سورج کی وجہ سے یا زمین کی گردش کی وجہ سے ہی بدلتا ہے فیضان کیا ہم دوسرے سیاروں پر بھی جا کر زلگی گزار سکتے ہیں چچا جان نہیں بیٹا تمام سیاروں میں سے صرف زمین پر زندگی کے زندگی کے موافق حالات موجود ہیں کیونکہ زمین نہ زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ سر یہاں پانی اور ہوا موجود ہے جو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے ارسلان چچا جان کیا کبھی کوئی انسان کسی سیارے پر کیا ہے چچا جان ہاں سب سے پہلے روس نے ایک خلائی راکٹ خلا میں بھیجا تھا اس کے بعد خلائی دور شروع ہو گئی اور مختلف ممالک نے خلائی راکٹوں کے ذریعے دوسرے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی ان ممالک میں امریکہ سب سے آگے ہے اب تو مختلف ممالک نے اپنے اپنے خلائی سٹیشن بھی ان سیاروں پر قائم کر رکھے ہیں فیضان خلائی سٹیشن قائم کرنے کا کیا فائدہ ہے چچا جان ان کے کئی فائدے ہیں ان سٹیشنوں کی مدد سے ہم گھر بیٹھے دوسرے ممالک میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلے اور دیگر واقعات برائے راست دیکھ سکتے ہیں انہیں انہی معلومات کی بنا پر ہمیں موسموں کی تبدیلی کا پتا چلتا ہے ارسلان چچا جان اسی لیے ہمیں ٹیلی ویجن پر موسم سے مطلق معلومات بہ آسانی حاصل ہوتی ہیں چچا جان آپ نے بلکل ٹھیک کہا چچا جان آپ نے بلکل ٹھیک کہا فیضان ارسلان بھائی کچھ دنوں میں ہم سکول میں نظام شمسی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اور آج چچا جان نے جو معلومات ہمیں فرام کی ہیں وہ بہت اہم ہیں میں اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ ان معلومات کا ذکر ضرور کروں گا چچا جان شاہ باش فیضان بیٹا بہت اچھا فیصلہ ہے ہمیں معلومات کو دوسروں تک پچھانا چاہیے تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہو ارسلان چچا جان آپ کا بہت شکریہ سبق کی پڑھائی بچوں مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس کے مشکل اور خاص الفانس کو خط کشید کر لیتے ہیں اس کے لئے بچوں آپ اپنے ہاتھ میں ایک عدد پینسل لے لیں سب سے پہلے ہم سبق کے نام کو خط کشید کرتے ہیں نظام شمسی اور ہماری زمین اس کے بعد ہے ہمارے پاس چھت آسمان بے شمار جگمگا نزارہ چمکنے بکھائی آگے ہیں بچوں ہمارے پاس زہلی سیارہ سوالات تفصیل جرامی فرقی فلکی اجسان گیسوں بڑی مقدار خارج جگمگانے محسوس فاصلے آگے ہیں بچوں ہمارے پاس سیارے خرارت کہکشام سیارچے شہابے ساکر خاندان بڑی تیج کسیر تدان گھومتے سائنستانوں مجموع گیسی بچوں آپ تیج نمبر آپ بانمے پر آ جائیں کھینچے باندے فراہان واحد تین سو پینسٹ یہ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں بچوں تین سو پینسٹ چکر محور گھومتی روحنما گردش آگے ہیں گزار سکتے موافق خلات آگے ہیں بچوں ہمارے پاس خلائی راکٹ خلاء مختلف ممالک خلائی راکٹوں آگے ہیں بچوں ہمارے پاس معلومات امریکہ خلائی سٹیشن آگے ہیں کھیلوں دیگر واقعات برائے راست موسم تبدیلی ٹیلی ویجن بہ آسانی آگے ہیں بچوں ہمارے پاس ذکر فیصلہ اضافہ اور بے حد شکریہ سبق کی پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ بچوں ہم نے اس کی مشکل اور خاص الفاظ کو بہت کشیر کر لیا ہے اللہ حافظ